موسیقی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی انفس پر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام کے توبہ قبول فرمائی حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی کو پکارا اللہ سے دعا مانگیں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ کہ انہوں نے کئی اندھیروں کے اندر ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی پکار کو سنا اور قبول کیا اور ان کے اس بہت بڑے غم کو ہم نے ٹال دیا تو اگر آپ اپنے سے غموں کو ٹالنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگا کریں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی رَبِّ حَبْلِ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیا اور اس کا نام بھی اللہ نے رکھا ان کا نام تھا یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول بنے جو اللہ کے نبی بنے اور وہ حکیم اور دناء انسان بنے اور اپنے والدین پر وہ شفقت کرنے والے اپنے والدین پر مہربان تھے وہ اسی طرح حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی ربی انی مسن یذر و انت رحم الراحمین کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے حضرت عیوب علیہ السلام کا اہل ختم ہو گیا ان کے پاس مال بھی نہیں تھا ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا تو حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں اہل عطا کیا اولاد عطا کی اور انہیں ہم نے دولت عطا کی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس آسمان سے سونے کی مکڑیاں نازل ہوئیں تو انہیں وہ کٹھا کرنے لگیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایوب یہ تو دنیا ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اگرچہ یہ دنیا ہے لیکن تیری یہ رحمت ہے مجھے اپنی رحمت حاصل کرنے دیجئے تو اللہ تبارک و تعالی سے غم کے وقت پریشانی کے وقت یہ دعا مانگی ربی انی مستن یا ذرر و انتا رحب الرحیمین حضرت یوسف علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مصر کی حکومت عطا فرمائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالی سے دعا مانگی اللہم انتا و لی فی الدنیا والآخرا توفنی مسلم و علیہ قنب السالحیم تو یہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے دو انبیاء کی دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان اہد سے واپس میدان اہد سے جا رہے تھے اور کفار پھر سے اکٹھے ہو رہے تھے تو اس وقت بھی صحابہ اکرام نے اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر تو یہ دعا اللہ کے دو عظیم انبیاء کی دعا ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے قرآن کریم میں ایک دعا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے کہ جب وہ مدین جا رہے تھے تو مدین کے اندر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل عطا فرمایا اپنی مربانیاں اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائی ان کے حضرت شویب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی اور وابسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انی انا ربوکا اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں فخلا نا علیکا انکا بالواد المقدست ہوا تو عزیز آنے گرامی یہ انبیاء اکرام کی دعائیں ہیں پریشانی کے وقت مصیبتوں کے وقت عزمیشوں کے وقت اور اپنے درجات کی بلندی کے لئے اپنے رزق کی فروانی کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ نیبا لکم ونیسائر المسلمين موسیقی